بیویشنہ میں آج اٹھارویں اور انیسویں صدی میں انگریزوں کے ظلم و ستم کی کہانی ابھی واضن سویکار کریے ریحان فضل کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی استحابنہ بادشاہ اکبر کی موت سے پانس سال پہلے ورڈ سولہ سو کے آخری دن یعنی اکتیس دسمبر کو ہوئی تھی اس سمیہ اس کمپنی کی کل لاغت تھی بہتر ہزار پاؤنڈ سترہ سو تیتالیس میں سترہ ورشی کلائب پندرہ مہینے کی یاترہ کر مدراز پہنچا تھا اسی کلائب نے پلاسی کی لڑائی میں سراج الدولہ کو ہرا کر بھارت میں انگریزی راج کی ایک طرح سے نیو ڈالی تھی مشہور لکھک ایم جے اکبر کی نئی کتاب آئی ہے دلالی صاحب اینڈ ڈا بلیک سمیدار ریسزم اینڈ ریونچ ان پریٹش انڈیا جس میں انہوں نے لگ بھگ دو سو سال چلے انگریزی راج کے ظلم و ستم کی کہانی بیان کی ہے میں نے ایم جے اکبر سے سب سے پہلے پوچھا کہ یہ دلالی صاحب اور کالے زمیدار ہے کون دلالی صاحب کیا تھے یہ یہ نکلتا ہے لفظ دیولالی سے دیولالی ایک شہر ہے ایک جگہ ہے بمبئی کے پاس اب دیولالی ایک چھوٹا سا جگہ تھا جہاں پہ انگریز نے کنٹونمنٹ بنایا اس کنٹونمنٹ کا ساس جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب انگریز کی آرمی جو تھی بریٹش آرمی جو تھی وہ جب ان کے ٹروپرز ان کو جب دس سال کے بعد آٹھ سال کے بعد جب موقع ملتا تھا واپس گھر جانے کا وہ زمانے میں ان کو پہلے اس کنٹونمنٹ میں رکھتے تھے اور وہاں جب اکھٹا ہو جانے کے بعد ان کو جہاز میں بمبے سے نکل جاتے تھے یہی انگلینڈ کے لیے تو یہ پہنچ کے دولالی میں جیسے ان کے پہنچے وہاں پہ تو ان کو ایک چھٹی کا محل شروع ہو جاتا تھا تو صورے سے شراب پینا شروع کر دیتے تھے اور دوبہر تک مست ہو جاتے تھے تو یہ جو مست ہو جاتے تھے تو کہتے تھے یہ دولالی صاحب بن گئے لیکن یہ دولالی صاحب کی ایک کہانی کے اندر ایک کچھ درد بھی ہے درد ان کا نہیں ہے جو جا رہے تھے وہ جب دس پندرہ سال کے بعد واپس جا رہے تھے تو جہاز جب نکلتا تھا تو ایک بہت پیتھوز بھرا درد بھرا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر کچھ انڈینز انہیں کرس کرتے تھے چلے گئے صاحب لیکن اس پانی میں آپ کا جہاز ڈوب جائے تو یہ کون تھے یہ وہ ہوتے تھے جن کی بیٹیوں کے ساتھ یہ رشتہ رکھتے تھے جب یہاں تھے لیکن کبھی انہوں نے ہندوستانی بیٹیوں کے ساتھ جب ان کے گرل فرنڈز ہوتی تھی شادی نہیں کی بلیک زمیدار وہ تھے جنہوں نے یہ ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جب اگر ایس ٹریڈنگ کرتا تھا تو اس کو ایک انڈین چاہیے تھے بات کیسے کرے گا اور یہ ایجنٹ ایک کمیشن پر چلتے تھے تو انہوں نے ان کی جب حکومت بنی تو یہ جو کلاس تھا جس کو گومشٹو کہتے تھے بنگلہ میں یہ کلاس ان کا کمپردور کلاس بن گیا بھارت میں پورے بریٹش شاسن کے دوران سوکھے ہی پڑتے رہے ایک انوان کے انصار ورڈ سترہ سو ستر سے انیس سو پندرہ تک بھارت نے کل ملا کر بائیس بڑے سوکھے چھیلے ورڈ سترہ سو انہتر میں بنگال میں مونسون سے بہت کم بارش ہوئی سوکھے نے پورے علاقے میں ایسا کہر برپایا کہ قریب قریب ایک تہائی سے لے کر آدھی آبادی سوکھے میں ماری گئی حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیشنے لگے کچھ علاقوں میں تو لوگ مر گئے لوگوں کا ماس کھانے لگے ایسی حالت میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھومی لگان کو دس فیصدی اور بڑھا دیا جان کیئے نے اپنی کتاب The Honorable Company A History of the English East India Company میں لکھا پورے سترہ سو ستر کے دوران لوگ مرتے چلے گئے لوگوں نے اپنے مویشی اور کھیتی کے اوزار بیش دیئے وہ بوئے جانے والے بیش تک کھا گئے انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو بیشنا شروع کر دیا لیکن انہیں بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا وہ پیڑوں کے پتے اور گھاس کھا کر اپنی بھوک مٹا رہے تھے تمام سڑکوں پر مرت یا مر رہے لوگوں کا امبار لگ گیا بنگال کے گورنر وارن ہیسٹنگز نے تین نومبر سترہ سو بہتر کو کوٹ آف ڈائریکٹرز کو لکھے پتر میں ریپورٹ دی تھی پورے راج کی ایک تہائی آبادی کے مر جانے اور پرنام سروب کھیتی کم ہو جانے کے باوجود سترہ سو اکتر کا راجسف سترہ سو ارسٹ کے راجسف سے بھی ادھک پرابت ہوا ہے اس طرح کی آبدہ کو دیکھتے ہوئے اس بات کی امید کرنا سوابھاوک تھا کہ راجسف میں کمی آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ راجسف جمع کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنائے گئے ہیسٹنس بینا کسی سنکوچ کے یہ سویکار کرتے ہیں کہ مرٹ یا مرتے ہوئے لوگوں سے راجسف وصول کرنے کے لیے ہنسا تک کا سہارا لیا گیا ورڈ سترہ سو بہتر تیہتر میں ہاؤس آف کومنز کی سیلیکٹ کمیٹی نے انمان لگایا تھا کہ کلائیو اور اس کے ساتھیوں نے سترہ سو ستاون سے سترہ سو پینسٹ کے بیچ بنگال کے کٹپتلی نوابوں سے دو لاکھ پاؤنڈ ایٹھے تھے کلائیو جب بھارت سے گیا تو اس کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار پاؤنڈ تھے اس کے پاس ایک جاگیر بھی تھی جس سے ستائیس ہزار پاؤنڈ کی وارشک آئے ہوتی تھی کلائیو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک پروسطہ سمپن طاقت بنا دیا تھا جو دو کروڑ لوگوں پر راج کر رہی تھی اس کے پاس پچاس ہزار سینکوں کی سینہ تھی اور اسے پانچ کروڑ سے چھے کروڑ کے بیچ سالانہ راجسو مل رہا تھا سترہ سو بیس سے سترہ سو چھبیس کے بیچ کلکتہ کے ڈپٹی کلیکٹر رہے گوبند رام مطرہ کو انگریزوں نے پہلا کالا زمیدار نیوپت کیا تھا وہ راجسو وصولنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتا تھا بنگالی بھاشا میں گوبندو رامیر چھوڑی شکتی کا پرتیق بن گیا کلکتہ میں بہت مشہور تھا گوبند رامیر چھوڑی یعنی گوبند رام کی چھڑی کیوں کہ اس چھڑی سے وہ لوگوں کو پیٹتے تھے اور انہوں نے پھر اپنا ایک گنڈوں کا پلٹن بنایا اور انہوں گنڈوں کا پلٹن کے تین رینک رکھے نائے پائک اور اسی تین رینک میں جب کلکتہ پولیس باد میں بنی تو وہی تین رینک پولیس کے اندر بھی رکھی گئی سترہ سو بیالیس میں فائنلی ایک گورنر آئے انگریز کے جان جیفان آیا تو انہوں نے پہلی بار کوئی ان سے اکاؤنٹس مانگے گوبند رام سے تو گوبند رام بولا اکاؤنٹس یہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی نہیں نہیں بتاؤ تو تو انہوں نے کہا نہیں کوئی سترہ سو انچالیس میں بہت بڑا طوفان آیا تھا اس میں سب اڑ گئے تو بھولے اس کے بعد اس کے بعد وہ سفید چیٹی ہے وہ سب کھا گئی انگریزی شاسن میں بھرشتہ چار کا عالم یہ تھا کہ مہراجہ نند کمار نے گیارہ مارچ سترہ سو پچھتر کو گورننگ کاؤنسل کو پتھ لکھ کر وارن ہیسٹنگز پر کچھ نیوکتیاں کرنے کے لیے ان سے اور میر جعفر کی ودوہ سے پیتالیس ہدار پاؤنڈ رشوت لینے کا عروب لگایا انیس اپریل کو سرکار نے نند کمار پر شدیند کرنے کا عروب لگایا اور چھ مائی کو انہیں دستاویزوں میں ہرہ پھائیری کرنے کے عروب میں گرفتار کر لیا گیا ہنری بستیڈ اپنی کتاب ایکوز فرم اولڈ کلکٹا ریمنیسنسز اف ڈیز اف وارن ہیسٹنگز میں لکھتے ہیں مہاراج نند کمار کو انگریز جوری نے دوشی پایا جج الیجا ایمپی نے انہیں موت کی سزا سنائی سات اگز سترہ سو پچھتر کو جب نند کمار کو فورٹ ویلیم کے پاس صبح آٹھ بجے فانسی دی گئی تو پورا کلکٹا وہاں اکھٹا ہو کر شوک میں ولاپ کرنے لگا ہیسٹنگز نے اس کا بدلہ چکاتے ہوئے ایمپی کے ایک ساتھی کو ایک پل کی مرمت کرنے کے لیے چار لاکھ بیس ہدا روپے کا ٹھیکہ دیا جبکہ پچھلے سال اسی کام کے لیے پچیس ہدا روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا تب ہی سے کلکٹا واسیوں نے جسٹس سر الیجا ایمپی کو جسٹس پل بندی کہنا شروع کر دیا تھا نئے نئے رئیس بنے انگریز بھارتی نباووں کی نکل کرتے ہوئے اپنے ہاں نوکروں کی ایک بڑی فوج رکھتے تھے سترہ سو سنتاون میں پلاسی ہے دو سال کے اندر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے آرڈر ہے آرڈر کہ یعنی تنخاہ میں چاہے جو بھی ہو تنخاہ بڑھے ہی نہیں اگر کوئی بڑھایا تو پھر کمپنی کی سیکیورٹی ہم واپس لے لیں گے آپ کو نہیں سیکیور رکھیں گے یہ انگریزوں پہ ہدایت ہے حکومت کی اور سوا سو سال تک کسی بھی نوکر کو تنخاہ میں اضافہ نہیں ہوا تنخاہ بڑھائی نہیں سال اور اس کے بعد بھی جب بڑھا بہت کم بڑھا یاد ہے تو یہ جو نوکر شاہی جو تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے پاکٹ سے پیسہ دیتا تھا یہ بھی ظلم تھا بہت بڑا ظلم تھا سترہ سو ستر کے دشک میں ایک انگریز صاحب کی دنچریہ کا وارنن کرتے ہوئے ویلیم میکنٹوش لکھتے ہیں قریب سات بجے صبح ان کا دربان گیٹ اور ورانڈا کھولتا ہے اور پھر چپراسیوں ہرکاروں چوبداروں ہکہ برداروں اور خانساموں کی آواجاہی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک آٹھ بجے جمادار ان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے جیسے ہی صاحب اپنی پلنگ چھوڑتا ہے اس کو سر جھکا کر تین بار سلام کرنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے آدھے گھنٹے بعد نوکر چاکر ہی اسے صاف کمیز بریچز اور سٹاکنگ پہناتے ہیں تھوڑی دیر میں نائی آ جاتا ہے جو اس کی حضامت بناتا ہے ناخون کاٹتا ہے اور کان صاف کرتا ہے جب صاحب ناشتی کی میز پر اپنی ویس کوٹ پہنے پہنے پہنچتے ہیں تو خانسامہ ان کی پیالے میں چائے ڈالتا ہے اور انہیں توس سرف کرتا ہے رات کو صاحب جب اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں رنجن کرنے کے لیے ایک مہلہ وہاں بھیجی جاتی ہے جو رات بھر ان کے ساتھ رہتی ہے مشہور اتحاسکار پرانڈ نیویل نے بھی اپنی کتاب صاحب سنڈیا ویگنٹس فرم در راج میں لکھا ہے اٹھارہ سو چالیس میں ویلیم ٹیلر نے ایک چطر بنایا تھا جس میں ایک برٹش صاحب کو اپنے ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھے دکھایا گیا تھا ایک نائی سیٹ کے پیچھے ایک داڑھی والا خانسامہ ہاتھ میں چائے کی پیالی لیے کھڑا ہے ایک دوسرا نوکر انہیں آئینہ دکھا رہا ہے اور ایک آدمی زمین پر اکرو بیٹھ کر ان کا بایاں پیر دبا رہا ہے جبکہ ایک دوسرا نوکر انہیں ہاتھوں سے پنکھا کر رہا ہے ورش اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی پہلی لڑائی اسفل ہو گئی تو انگریزوں نے بھارتی لوگوں سے اس کا کرور بدلہ لیا بدلے کا ادیش تھا کہ اسے بھارتی کئی پیڑھیوں تک یاد رکھیں جو ظلم انہوں نے اٹھارہ سو سنتاون دلی میں جو میسیکس انہوں نے کیے کانپور میں میسیکس انہوں نے کیے ڈیڑھ سال تک افیشل اجازت تھی ہر انگریز کو کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو جو چاہو کر سکتے ہو تو odd hanging killing ایک historian تھے جان کی کر کے جنہوں نے ایٹین سیونٹیز میں ہسٹری لکھی اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف میسیکرز ہوئے بلکہ الٹا انڈینز کے خلاف الزام لگا دیا کہ آپ نے یہ کی ٹائمز اخبار کے یدھ سمواداتا سر ویلیم رسل نے اپنی تئیس فروری اٹھارہ سو انسٹھ کی ڈائری میں لکھا لوگوں کو بنا کسی بھیدباؤ کے جان سے مارا گیا دو دنوں کے اندر سڑک کے کنارے ہی بیالیس لوگوں کو فانسی دے دی گئی گاؤں کے گاؤں بنا کسی کارن کے جلا دیے گئے مارٹن مانگیوری نے ٹائمز کے انیس نومبر انیس سو انسٹھ کے انکھ میں اپنے انبھاب بتائے میں نے چودہ عورتوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد ڈلی کی سڑکوں پر چلنا چھوڑ دیا ان کے اپنے پتیوں نے ہی اس ڈر سے ان کے گلے کار ڈالے تھے کہ کہیں وہ انگریز سینکوں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں عالی انگریز ادکاریوں نے دو نسلوں کے بیچ یون سممندھوں کو کبھی پروچ ساہیت نہیں کیا جب راجہ ایڈورڈ سبتم نے اچھا پرکٹ کی کہ ان کے کورونیشن میں بھاگ لینے کے لیے بھارتی سینکوں کا ایک دستہ انگلینڈ پھیجا جائے تو بھارت کے اس سمیہ کے وائس روئے لارڈ کرزن نے اس کو پسند نہیں کیا گیارہ نومبر انیس سو ایک کو لندن بھیجے پتر میں انہوں نے چنتہ پرکٹ کی کہ ہو سکتا ہے کہ مدھ ورگی یا اچھ ورگی انگریز مہلائیں ان بھارتی سینکوں کے گٹھیلے ڈیل ڈال اور رنگ برنگی وردیوں سے پرہاوت ہو کر اپنے آپ کو انہیں سوم دیں ان کے ہی شاہ سنکال میں جب انگریز بار میٹس کو کلکتہ کے ایک ہوتل میں لانے کا پرستاؤ دیا گیا تو انہوں نے اس آدھار پر اسے منظوری نہیں دی کہ اس سے انتر نسلی سمندوں کو بڑھاوا ملے گا جب حکومت ہو گئی ان کی پھر جو ہے ریسزم کا بہت جگہ گیا ہے پھر تو انگریز جو ہے کہنے لگا کہ یہ انفیریئر ہے اس کے ساتھ ہم کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھ سکتا انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی ایک نولیج نہیں کبھی نہیں ان فیکٹ جو کہانی ہے انگلو انڈینز کی اس سے زیادہ دردناب کہانی میں سمجھتا ہوں بہت ہی بہت ہی کم ہے سیونٹین نائنٹی وان لوٹ کون واللس نے سارے انگلو انڈینز کے اوپر بین لگا دیا انڈینز کے اوپر بین نہیں تھا اٹھارہ سو سترہ سو نائنٹی فائیو میں ڈاکٹرین آیا کہ انلی دا پیور کین جوائن دیا یعنی پیور نسل یہ صرف جو یا تو آپ پیور انڈین ہیں تب آپ کو دیں گے یا آپ پیور انگریز ہیں تب آپ کو رکھیں گے انڈین کو نیچے رکھیں گے انگریز کو اوپر رکھیں گے لارڈ ویلنشیا کر کے ایک کمیشن ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھیجا اور اس نے ریکمینڈ کیا اس نے کہا کہ یہ مکسٹ جینز کے جو لو ہوتے ہیں they inherit the worst of both جینز تو انگلو انڈینز are the product of the worst of both not the best of both یہ ایک وڈم بنا تھی کہ انگریز ان انگلو انڈینز کا اپنے مطر کے روپ میں تو استعمال کر رہے تھے لیکن انہوں نے انہیں کبھی بھی برابری کا درجہ نہیں دیا لیکن اس کے کچھ افواد بھی تھے کچھ انگریزوں نے ان سمندھوں کو اپنی وسیعت میں ویدتہ پردان کی ورش اٹھارہ سو سترہ میں میجر چارلز ہی ایلیٹ اپنی تین ناجائز بیٹیوں اور ایک بنا پیدا ہوئے بچے کے لیے پینتیس ہدار پاؤنڈ چھوڑ کر گئے کیپٹن جیمس نکلسن نے اپنی جائداد اپنے دس بچوں میں برابر برابر باتی ان میں سے دو بچے ان کی پریٹش پتنی سے تھے اور اور آٹھ ایک دوسری بھارتی محلہ سے ویحان فضل بی بی سی دن بی